اسلام علیکم اسلام علیکم کامران سلطان اور آپ سن رہے ہیں لائف کوچنگ ویڈ کامران سلطان اور آج ہمارا لسن نمبر ڈو ہے کل ہم نے سیشن میں بات کی تھی اور خیر آپ نے کل نہیں سنا تھا پچھلے سیشن میں ہم نے جو بات کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ایک موڈل ایک آئیڈیا رکھا تھا کہ کس طرح سے ہماری زندگی میں ہمیں نتائج حاصل ہوتے ہیں مختصرا جو بات ہم نے کی تھی وہ یہ کہ ہمارے ساتھ کچھ حالات ہوتے ہیں اور کچھ واقعات ہوتے ہیں زندگی میں اور ان حالات کے اوپر ان واقعات پر ہمیں اختیار نہیں ہوتا اور ان حالات کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں جو جن کے اوپر ہم چیزوں کو حالات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں حالات کو ہم کچھ مانے دیتے ہیں اور ان مانوں کے نتیجے میں اگر ہم نے positive معنی دیئے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر مختلف feelings آتی ہیں اور اگر ہم نے positive معنی نہیں دیئے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر مختلف feelings آتی ہیں. سو ہم جو معنی دیتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کچھ احساسات جذبات feelings آتی ہیں اور ان feelings کے نتیجے میں ہم کچھ actions کرتے ہیں اور ان actions کے نتیجے میں ہمیں زندگی میں نتائج یا results حاصل ہوتے ہیں اور یہ ایک chain چلتی چلی جاتی ہے سو آج ہم اسی بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں. حالات پہلی چیز اکثر ہم سنتے ہیں میں پچھلے 21 سالوں میں لوگوں کے ساتھ coaching sessions کرتے ہوئے اور training programs میں. ایک چیز میں نے کئی بار سنی ہے اور لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں مثلا جب حالات بدلیں گے تو ہم بھی بدل جائیں گے اور یہ ایک ایسی سوچ ہے جو بنیادی طور پر technically incorrect ہے even though بہت سارے لوگ ایسا belief کرتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ اپنے حالات کو تبدیل کرنے کوشش کرتے ہیں میں نے کل آپ سے پران مجید سے سورہ رات کی ایک آیت آیت نمبر 11 کا ذکر کیا تھا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ کریں اور میں نے وہاں پر ایک پوائنٹ آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ اس آیت پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے حالت کو حالات کو کنڈیشنز کو تبدیل کرنے کو اپنی ذات کے ساتھ منصوب کیا ہے لیکن ہم کوشش کر رہا ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں بغیر اپنے آپ کو بدلیں محححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح آپ کے فیلنگز اچھی ہوں آپ ان کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو بنیادی طور پر آپ حالات کو جو پرک رہے ہیں وہ اپنے احساسات کی بیسس پر پرک رہے ہیں کہ اگر آپ کے احساسات اچھے ہیں آپ ان حالات سے خوش ہیں اگر وہ احساسات آپ کے اندر اچھے نہیں ہیں تو آپ کو ان حالات کو بدل نہیں کوشش کر دیں ایک چیز جو میں نے آپ سے ذکر کری کہ حالات ہمیں بدلتے نہیں ہیں اس بات پر غور کیجئے گا حالات ہمیں ظاہر کرتے ہیں حالات ہمیں ہم اندر سے کیا ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں حالات ہمیں تبدیل نہیں کرتے ہیں جب انسان کے اوپر کسی قسم کے کوئی حالات آتے ہیں انسان کے طور پر بہت سال پہلے میں نے ڈاکٹر وین ڈائر اس کا انتقال ہو چکا اس کی ایک پریزنٹیشن دیکھی تھی اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت اس نے مثال استعمال کی تھی کہ اگر فرس کرو تم ایک کینو لیتے ہو اور اس کینو کو اگر تم دباتے ہو اس کو تم رات کے ٹائم پر دباؤ تو اس میں سے کیا نکلے گا لوگ کہتے ہیں جی کینو کرس اگر آپ اس کو صبح دبائیں کینو کرس اگر شام کو دبائیں کینو کرس اگر آدھی رات کو دبائیں کینو کرس اگر کوئی انتہائی گناہ گار انسان دبائے اس میں سے کیا نکلے گا کینو کرس اگر اس کو صبح کے ایک انتہائی نیک انسان دبائیں تو کیا نکلے گا کینو کرس سوال یہ کہ کینوں کا رس کیوں نکل رہا ہے اس کا جواب صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر کینوں کا رس ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہی چیز بہار نکلے گی بالکل اسی طرح سے جب زندگی میں ہمیں ہمارے حالات دباتے ہیں تو ہمارے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جو ہم اندر سے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے شاید جب ہم اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرتے ہیں تو ہم ہمارے حالات ہماری باہر کی انوارمنٹ چیزیں اللہ تعالی ہمارے لئے تبدیل کرتا ہے سو ہم اپنے آپ کو اندر سے کیسے تبدیل کریں اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے ایک مثال ذہن میں آرہی ہے ہمیں کس طرح سے ریویل کرتے ہیں اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں بار بار یہ بات دھوراتا رہتا ہوں تاکہ کسی کو کسی غصر کی علت فہمی نہ ہو کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں میں ایک لائف کوچ ہوں میں این ایل پی کے ماسٹر ٹرینر ہوں پچھلے کس سال سے میں لوگوں کو لائف کوچنگ اور ٹریننگ کروا رہا ہوں لیکن بحثیت مسلمان تو قرآن تھوڑا بہت مطالعہ میں کرتا ہوں اور تفاصیل کا تو کچھ واقعات کا مجھے سرسری علم ہے اور میں اسی سرسری علم کی بیسس پہ چند باتیں کر رہا ہوں اور میں یقیناً غلط ہو سکتا ہوں اگر غلط ہو تو براہ مہربانی میری تصدیح کر دی جائے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ جو واقعات ذکر کیا ہیں اور اگر سورہ بقرہ میں نہیں تو بلکہ قرآن مجید میں کسی سورت کے اندر یقیناً یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو یعنی بنی اسرائیل کو فیرون سے بھی نجات دے دی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ قوم ایک مقام پر پہنچی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر اس شہر کے اندر یعنی اٹیک کرو اور اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ اور تم لوگ کو اس میں فتح حاصل ہوگی تو وہ قوم جو تھی اس وقت ان کے ساتھ نے ایک حالات آئے مگر ان کا جو رویہ آیا انہوں نے اس وقت بہمتی کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا موسیٰ تم اور تمہارے ساتھی جا کے لانے ہم تو جب تک یہ لوگ یہاں پر ہیں یہ بہت طاقتور لوگ ہیں یہ بہت جلی بہت سٹرونگ لوگ ہیں ہم ان کے سامنے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے سو میں اس کو دینی حوالے سے تفسرہ نہیں کر رہا ہوں میں صرف اور صرف انسانی نفسیات کی ایک چیز آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ وہ قوم جو تھی جب ان کے سامنے ایک حالات ہے تو جو ان کے اندر سے جو تھی بےہمتی ان کے اندر باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار وہ فضائل ان کے اوپر ہو چکے تھے فیرون سے ان کو نجات ملی تھی انہوں نے کئی معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے تجربات کیے تھے مندر ان کے لئے پھڑ گیا تھا اس کے باوجود وہ لوگ بے یقینی کی کیفیت میں رہتے تھے اور اس بے یقینی کا یہ حال تھا کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ جا کر آگے شہر کے اندر داخل ہونے کے لئے تو ان کی بے یقینی ان کی کم ہمتی ان کے سامنے آئے سو جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ دیکھئے جو ہمارے حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے اس طرح سے ہمیں ریویل کرتے ہیں سو آج کے لئے ایک چھوٹی سی چیز وہ اور کیجئے آپ کی زندگی میں جو بھی حالات آپ کے ہوئے ہیں جن کو آپ نے تبدیل کرنا چاہا ہے خاص طور سے وہ حالات جن کے بارے میں آپ کو انپلیزنٹ نیگیٹیف فیل ہوا ان حالات کے ذریعے آپ کی اپنی ذات کے کون سے ایسے پہلوں ہیں جو کہ آپ کے لئے نمائی ہوئے وہ کون سے ایسی qualities ہیں جن کے آپ کو آگاہی نہ ہوتی اگر وہ حالات نہ ہوتے ہیں یا کون سے ایسی تظاہر آپ اس کو weakness کہہ لیں گے ہے جو کہ آپ کے سامنے آئی کہ جس کو پتا چلا آپ کو اور اس weakness کو پھر آپ درست کرنے کے آپ اس کے لئے کچھ کوشش کر سکتے ہیں In other words کہ آپ کے حالات میں آپ کو آپ سے کس طرح متعرف کرایا ہے غور کیجئے سوچئے انشاءاللہ آگے کل اگلے لیسن میں زندگی رہی تو آپ سے اسی موضوع پر مزید آگے بات کریں گے آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو مجھ سے personally coaching درکار ہو میری website kameransultan.com پہ جائیے وہاں سے آپ online session کے لئے time book کر سکتے ہیں یہ online session free of cost 60 minutes کا میں آپ کو دیتا ہوں normally میں اس کے 200$ شارج کرتا ہوں لیکن میں 60 minutes کا free online session offer کر رہا ہوں اس کے لئے time book کرائیے اور book کرانے کے بعد آپ مجھ سے online دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہو جہاں پر بھی internet کی facility ہے آپ اسے session لے سکتے ہیں اور ہم آپ کی زندگی کے بارے میں one to one تفصیل سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی لیسن پسند آئیں ان کو free لی آگے forward کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے جتنا زیادہ آپ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا جتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری آئیے اور اگر آپ کو یہ لیسن کہیں سے forward ہو کے ملائے اور آپ اس کو subscribe کرنا چاہتے ہیں مجھے اپنا نام whatsapp کی through message کر دیجئے اپنا پورا نام صرف اور صرف براہ میربانی مجھے اپنا نام بھیجئے گا اور میرا نمبر 03002198031 ہے اس کے پر whatsapp کر دیجئے اپنا نام یہ ٹیکسٹ نہ کیجئے گا صرف whatsapp کیجئے میں انشاءاللہ آپ کو انی گریسٹ میں آٹ کر لوں گا اور آپ کو پھر یہ لیسن مجھ سے receive ہوتے چلے جائیں گے سو انشاءاللہ آپ سے اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطبی بھیجئے